قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی پتہ ہے اکثر تو آگئی یہ نشانی ماں باپ کی نافرمانیاں اور زنائے شراب جوہ ہر چیزیں عام ہوگئی ہیں یہ ساری قیامت کی نشانی آگئی لیکن میری آقا نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ مسجدوں کے ممبر پر کھڑے ہونے والے اسٹیزوں پر کھڑے ہونے والے جب سچ چھپانے لگیں تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے وہ لوگوں کے ڈر سے وہ پنچوں کے ڈر سے وہ ٹھیکے داروں کے ڈر سے اگر سچ چھپانے لگ جائیں تو سمجھ لینا قیامت قریب آگئی ہنم مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تو سماج کا بڑا دشمن ہے ایسی ایسی بات ہے کیوں کہتا میں ایک اور ایک سماج کی برائی آج آپ کے سامنے اور بیان کرنے والا دیکھئے ہماری یہ مسجد ہے ہر گاؤں میں مسجد ہے اللہ کے کرم سے ہم مسجد کے امام کو وہ مشکل پانچ ہزار روپے تنخواہ دیتے ہیں کتنی پانچ ہزار اور غلامی کرواتے ہیں پورا سال کسی کی ڈوٹی نہیں ہے اتنی سرکاری نوکر جو اسی ہزار روپے مہینہ لیتا ہے دس سے لے کر کے چار پجے تک اس کی ڈوٹی پھر پھر لیکن یہ مسجد کا امام فجر میں حاضر زہر میں حاضر اثر میں حاضر مغرب میں حاضر عشاء میں حاضر صبح سبت پڑھانے میں حاضر جنازے میں حاضر شادی میں حاضر میت پہ حاضر ہر جگہ ہر وقت امام کا حاضر رہنا ضروری لیکن تنخواہیں کتنی ہیں بعد آتی یہ تنخواہ کی تو کہتے ہو پیسوں کا کیا کرو گے دین کا کام دین کا کام فریس عبید اللہ کرو میں آپ سے کہتا ہوں آپ بھی بیٹوں کی شادیوں میں کیوں خرچ کرتے ہو مدرسے بناو فریس عبید اللہ چار لاکھ روپے لگاؤ مدرسوں میں مجدوں میں بناو مجدیں خرچ کرنے کی کیا سر روٹے اور ایک اور ہمارے اندر بیماری ہے وہ جو ہے نا ہماری مارواری لینگویج میں اردو میت میں نے سنا ہی نہیں ہے نا ہندی میں سنا ہے بھاٹ کسی کو مشکل لگے تو ماف کرنا یہ جو بھاٹ والا ہے نا پچیس پچیس ہزار جھین گرنے جاتا ہے زبانے لاؤ ہو جاتی ہے ہماری ابھی سوچا ہے جو مصطفیٰ کا نائب مجد میں کھڑا ہو کر پانچ وقت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے ہر روز تمہیں نمازیں پڑھاتا ہے جو تمہاری اولادوں کو مصطفیٰ کے طریقے سکھاتا ہے صحابہ اکرام کی زندگیہ بتاتا ہے جو تمہاری اولادوں کو انسان بناتا ہے اس کو پانچ ہزار دینے میں خون کھوڑنے لگتا ہے اور یہ جو باٹ آتا ہے نا تو فلان کا بیٹا دادا کا نام یہ پردادا کا نام یہ لکڑ دادا کا نام یہ ساتھ میڈیا بتا کر کے پچیس ہزار لے کر کے آجاؤ نظرانہ بن گئے اور بڑی خوشی سے حساب دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بہت حقاب ہے تم مانگو تو جان بھی دیتے ہیں تم مانگو تو جان بھی دیتے ہیں یہ دین ہے ہمارا یہ کیا ہے بتائیے مجھے یہ کہاں سے سب لو مانا کے اس کے پاس میں حساب ہے تمہارے نسب کا تمہاری نسلوں کا تو آپ بھی تو خود رکھ لو نا نسب لکھ لو نا اپنی قابیوں کے اندر اولادوں کے نام لکھ لو باپ داداؤں کے نام لکھ لو یہ اتنا فضول خرج کیوں کرتے ہیں خدا کے واسطے ان پیسوں کا بسیوز مت کرو انہیں اچھے دینی کاموں کے اندر یوز کرو ان کو محجدوں میں لگاؤ مدرسوں میں لگاؤ یہ فضول خرجیاں بند کرو اور یہ سمانچ کے اندر جو بھرائیا ہے ان کو ختم کرو مولوی کا کام کیا ہے بیچارے کا اسٹیز پر کھڑا ہوگا تقریر کرے گا کسی کے گھر آ کر کے تو لڑے گا نہیں لڑائی تو نہیں کرے گا لڑ تو نہیں سکتا ہے اس کا کام ہے بتانا اور وہ بتاتا ہے کیوں ہے ہر تقریر کے بعد آپ آلیوں سے سنتے ہوئے لفظ پتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَنَا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَنَا اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی سنایا سمجھے ہو مطلب اس کا وہ کہتا ہے کہ لوگوں میں نے قرآن پڑھا حضیث پڑھی میرا کام تھا تم لوگوں تک پہنچانا سو میں نے پہنچا دیا اب عمل کرو یا نہ کرو یہ تمہاری مرزی قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ نہ کہنا کہ مولویوں نے ہمیں سچ نہیں بتایا تھا ہم نے پڑھا جھاڑ لیا ہے امام حسین نے کربلا میں کہا تھا نا حضرت علی عسیر شہید علی اکبر شہید قاسم شہید عباس شہید عون محمد شہید حضرت حور شہید سارا خاندان شہید ہو گیا امام حسین اکیلے بچے ہیں کربلا کے میران میں آتے ہیں آدھر کے تقریر فرماتے ہیں اے یزیدیوں تم نے میرے علی اکبر کو شہید کر دیا سو میں نے ماف کیا علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے سو میں نے ماف کیا قاسم کی چوانی کو پرباد کر دیا سو میں نے ماف کیا عباس کے ہاتھ کارڈ ڈالے میں نے ماف کر دیا عون محمد کے بچپن کو تم نے لوج ڈالا میں نے تم کو ماف کر دیا سن لو ابھی بھی حسین تمہیں موقع دیتا ہے آؤ آؤ حسین کی طرف چلے آؤ حسین تم سب کو خواف کر دی سارے یزیدی بولے کہ حسین ڈر گئے ہو کیا ڈر گئے ہو کیا کہ ماف کر رہے ہیں ان اپنی طرف بلا رہے ہیں حسین نے کہا ڈرے ہو جس کی نصر کمزور ہو ہم تو اس کی نصر ہے جس نے باپ خیبر کو ایک ہاتھ سے اٹھایا ہم تو اس کی اولاد ہے جس نے باپ خیبر کو ایک ہاتھ سے اٹھایا ہے ارے قسم خدا کی یہ حسین تین دن کا بھوکا پیاسا ہے اگر تین دن کا بھوکا پیاسا نہ ہوتا ایک خونٹ پانی مر جاتا تو حسین اپنی جگہ پہ ہے میرا شہر علی اکبر باپیس ہزار کی لاشے یہاں پچھا سکتا ہم نے سمجھ کے کیا رکھا ہے نبی کے گھرانے کو کافر تقریر کیوں کرتے ہو حسین نے کہا وَمَا عَلَيْنَا اِلْبَلَا قیامت کے دن مصطفیٰ کو یہ نہ کہو کہ ہم نے حسین کو پہچانا نہیں تھا اور حسین نے بتایا نہیں کہ میں کون ہوں میں بتا رہا ہوں میں علی کا بیٹا ہوں فاطمہ کا لگتے جگر ہوں اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کا نواسہ ہوں مَتْ لَرَوْ بُسْسِي مَتْ بَحَوْ مِرَا خُون ورنہ قیامت کے دن پکڑ ہوگی میرا کام تھا بتانا سو میں نے بتا دیا میں نے میرا پلہ جھاڑ لیا ہے اب جس نے ماں کا دودھ بیا ہے وہ میدان میں نکل آئے حسین کے ساتھ تو وہ حسین نے جو کربلا میں الفاظ کہے تھے آج وہی ہر حسین کا گلام اس دیزوں پر کھلا ہوں گا تو آئیے اس سماس سے ان برائیوں کو فتم کیجئے نکالیے ان برائیوں کو آئیے ہماری بھی تو اولاد ہیں اور وہ باپ بھی بڑا کچھ نصیب ہوگا کہ جس کا بیٹا گلی گلی محلے محلے گاؤں گاؤں شہر شہر کریا کریا بستی بستی کس کے گیت گا رہا ہے کس کے گیت گا رہا ہے بتائیے نا مصطفیٰ کے گیت شہر کہتا ہے نا دی زبا حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے دی زبا حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حبِ حبیبِ قبریہ کے واسطے یہ زبان جو اللہ نے دی ہے اس کا حق تو ادا کر لو حق ادا کرو اور اپنی اولادوں کو ایسا بناو کہ مصطفیٰ کی ناتیں پڑھیں مصطفیٰ کی ناتیں پڑھیں اور میں تو بیٹا ہوں اپنی اولاد کو مدرسوں میں پڑھاؤ مدرسوں عرفن مولا بنے گی عرفن مولا سمجھتے ہو عرفن مولا کیا ہے انگلیس میں بولے گا آپ کا بچہ عربیق بولے گا آپ کا بچہ فارسی بولے گا آپ کا بچہ ہندی بولے گا آپ کا بچہ اردو بولے گا آپ کا بچہ سنسکرت بولے گا آپ کا بچہ سندی بولے گا آپ کا بچہ اس سے بڑا اور عرفن مولا کیا ہوگا اس سے اور بڑا عرفن مولا کیا ہوگا اور چاہے ایک کے سامنے بلاؤ ہزار کے سامنے کھڑا کرو ایک سو اسی کی رفتار سے اس کی زبان چلے گی یہ فیضان کس کا ہے یہ فیضان کس کا ہے دیکھئے اگر میرے باپ کے گھر میں جو بچے پلے ہیں تو میرے باپ کا خون ہوگا اور ناز کریں گے کہ فلا حضی صاحب کی اولاد ہے فلا کی اولاد ہے تو یہ جو ہے نا یہ شیئر بھرا ہوا یہ کس کے در سے آئے یہ گھر مصطفیٰ کا ہے اور یہ مصطفیٰ کے گھر سے نکلے ہوئے بچے ہیں پھر بھلا یہ کمزور ہو کیسے سکتے پھر یہ کمزور ہو کیسے سکتے میں صرف ایک چیز آپ کو پیش کر رہا ہوں میں کہتا ہوں اے سندھی قوم اے سندھی سماج دیکھئے قریشنی سماج ٹیلی سماج چھوڑی کران چھپا اور جتنے بھی کاشٹے ہیں مسلم انہیں ہر ایک کے اندر ہر گھر میں ڈاکٹر ملے گا انجینئر ملے گا پروفیسر ملے گا ٹیچر ملے گا ہر گھر میں ڈاکٹر ملے گا لیکن ہماری پیاری قوم سندھی سماج ایسی ہے ہر گھر میں پنچر نکالنے والے گاڑیاں توڑنے والے یا پھر فریج سہی کرنے والے اور یا پھر گاڑیوں کے ڈرائیو ہوں یہ ہمارا دندہ ہے یار پڑھاؤنا اپنی اولاد کو یہ فضول گھرچیوں پر خرچ کر دے ہو ان کی جگہ اپنی اولاد کو ٹیچر بناو انجینئر بناو عالم دین بناو پروفیسر بناو ان اولاد پر پیسے خرچ کر انہیں اچھے انسان بناو اب تو یہ پنچر چھوڑ دو اب تو یہ کرانے کی دکھانے چھوڑ دو دنیا چاند پہ پہنچ گئی نارے تک